میں آجے سرحد تے گم سم کھڑا ہاں کافڑے آندے تے جاندے ویکھدا ہاں برد بابے، بال بچے گٹھنیاں بدہ سمان، پریشان جان سکی، مہک مکی، گھم ہے سب دی زبان رشتیاں چو لیس مکی، سانجدہ نام و نشان راوی میں نو پوچھ دی ہے، اے ہے کیسا امتحان میں آجے سرحد تے گم سم کھڑا ہاں میں ازادی جشن وچ شامل نہیں ہاں ایک عدیب اپنے پچھوکر نو ستر سالاں بعد بھی نہیں پول دا وہ اپنے پچھلے پینڈ دی یاد نو بھی ورسو کے انہیں سال سہیج کی رکھ دا ہے اوہو جدو لیندے پنجاب تو چاردے پنجاب چوندہ تے زیلا گرداز پور دے بسند کوٹ نو بھی اپنیاں یادنا چوکا دی ویسرن نہیں دن دا اوہو اوہ شہر دے ویچ چوندہ جے شہر دا عدیبانے سپنا ویکھیا سی کہ اسی انہوں ایک دن لاہور ورگا بنا وانگے لدیانہ شہر لدیانے شہر دے اندر آج ساڑے اس پروگرام دے اندر مہمان نے پروفیسر گرپا جن سنگ گل پروفیسر گرپا جن سنگ گل ہونا نال آج دی ملاقات کرنی اس کر کے ضروری ہے کہ ایک عدیب دے سفر دے ویچ حرفان دے معرفت انہ نے جڑیاں جڑیاں گلانو سنجیا کی اسی انہوں گلانو آنوالی پیڈیتا کو سترہ سے ہیج کے اگلے جا رہی ہیں جا نہیں دوسرا عدیباندیاں ستھان عدیباندیاں انسٹیچوشنہ نے اس دور دے اندر ساڑے کل کے حجیاں پیڑا چھڑیاں نے ایک لمحی چوڑی بحث ہے کہ عدیباندیاں ستھان دی سیاست نے ساہی دا بہت کچھ اجار بھی سٹیا ہے اوہ اجاریاں جب بنایا ہے یہ پروفیسر گرپا جن سنگ گل ہونا دے تضربیاں دے وچھو جانانگے اس دور دے اندر سب تو ضروری ہے سانو لگاتار ایک امید ہے کہ اسی عدیباندیاں دے معرفت عدب دی دنیا دی تہذیب سکھانگے وہ تہذیب ہی اس دور دی منکتہ دی نمی پشان ہوئے گی نماز سے ناما ہوئے گا اس کر کے بھی پروفیسر گرپا جن سنگ گل ہونا نو ملنا ضروری ہے پروفیسر گرپا جن سنگ گل اپنیاں کا ویتاما دے معرفت ساڑے کل حاضری پر دے ہیں توسی انہاں نو سدھے طورتے چاہے نا ملے ہوو انہاں دے کاویتاما دے معرفت ملے ہو پروفیسر گرپا جن سنگ گل نو جانانوالا ایک تب کا ایک اند ہے کہ انہاں دے کاویتاما نالو انہاں دے وارتک زیادہ شاندار ہے اے بھی ایک عجب احساس ہے کہ انہاں دے وارتک دے ایک بھی کتاب نہیں پر پھر بھی انہاں دے وارتک پسند ہے لوگ کو امید کردے نے کیوں ساڑے کل وارتک لے کے آنگے پروفیسر گرپا جن سنگ گل نو ادھو دا انسائکلو پیڈیا بھی کیا جاندہ انہاں کل بہت ساریاں یادہ نے بہت سارے سرنامے نے بہت ساریاں چیزیں نے سہیج کے رکھیاں جیڑیاں ساڑے آنوالی پیڈی تک آنیاں ضروری نے اے اس کار کے آج دے ادھو محلہ دے اندر پروفیسر گرپا جن سنگ ساڑے نالنے ساسیکال میں ہرپیس تنگ کال ہوں توسی ویکھری و پیاری درش کو دی آن میوٹ چینل آؤ اپنا ملکی پروفیسر گرپا جن سنگ گل ہونے دا سواگت کر دے ہیں بہت بہت تو آڈا جی آیا ہے نو ساسیکال ہرپیس انہی ہے گلہ ساتھ جانی مطرم ہے اپنے آبارے آپ نی جاندہ جنیاں توسی میرے پر کر دیتی ہیں یہ بڑے پیارا احساس ہے کہ تو ہڈیاں کتاباندے جو دو نام دیکھ دے ہیں خیر پنجا پانیاں دی یہ بھی ایک دعا آیا ہے مور پنک قدرت دے نیڑی ہے سرخ سموندر قدرت دے نیڑی ہے تاریاں دے نال گلہ کر دیا جننے بھی تو ہڈیاں کتاباندے میں سے لیکھ ویکھ دیایاں قدرت دے بہت نیڑے ہیں توسی راوی دے کندےوں اٹھ کے راوی دے اسپا را کے بسند کوٹ بیٹھ گے تے ایس وقت جتھے توسی بیٹھے ہو وہ تھے بہت ایک گندلا دریا بڑھا نالا بیا تے بہت ساریاں چیزیں تو ہڈے ماندے وے چوندیاں جاندیاں توانو پریشان کر دیاں میں ہون گیاں قویتہ تو اپا شروع کر دیاں ایک عدیب تاں قویتہ دے مارفت اپنے احساس ساڑے سامنے راکھ دیندہ ہے پہلی قویتہ یاد ہے ہر پیلی گالتاں سوال کیتے ہیں کہ راوی دے پاروں اٹھ کے راوی دے اور وار آ کے تے ہون گندے نالے دے شہر چھ میں رینہ میرے یہاں لگتا پہ میں جنمندو پیلنا جتھے ریندہ ساں اوٹھ ہی رینہ اے ہیروا اے ہیروا یا جاں کچھ ہو ہیروا نہیں ہے میرے یہاں لگتا کہ اوہ مٹی منو باجہ مار دی کڑی موڑی باجہ مار دی کیونکہ جڑیاں پیڑا میرے ماپیاں دیاں میرے دادے پردادے دیاں اوہ سپینڈ چھ سانا وہ انہوں لگتا میریاں پیڑا سی برساڑ دے ہونی برلین دی دیواروار گیتے ہیں اسی تے جانی ساکھ دے میں کدے بھی لکیر دا گلام نہیں بڑھے ہیں میں انہوں نے لوکاں دے بچوان جڑے کرتارپور دے لانگے دی کامنا دے کردے ہی کردے سی ہر سیکھ کردے جنہیں کوششیں بھی کیتی ہیں اور یونائٹڈ سے کمیشن والنوں جدو ڈاکومنٹ پہلا جرسی سیٹی چھے ریلیز کیتا گیا جون میکڈانل تو جڑا تیار کروایا گیا ایسی ایرانہ دے ہور دوستانے ہروندر یاد ہورنڈالکے وہ میرے ایتھو ریلیز کریایا ایسی پانچ جنے سا کھول جون میکڈانل بھی نال سی پر جدن کرتارپور سا لانگا کھولیا تے سرکاری سوچی چھے تمہیں کدے بھی نہیں ہوندہ تے اس دن بھی سرکاری سوچی چھے نہیں سی جلے بندیاں نے جا کے مطہ ٹھیک کے ہونا سی تے میں میرے متر نال سی میرے میں یاد ہے پر سروندر پتھل سی منجد نت نوہا سی تے لوچن لوچی سی میرے وڈے پائی صاحب پرنسپا سخوان سنگل سی تے جدو جاندے آنوں کافلینوں جاندے آنوں بیکھ رہے ساں نا جدو تے لوگ جا رہے سی بہت سارے ودائک بہت سارے وزیر وزیراندیاں بیویاں بہت سارے جاندوں پیشاندوں بھی چوبی لوگ سی جڑے بہت محبت نال ملکے جان لگیاں ملکے گئے تے دس کے گئے چلے ہیں میرے بندیاں کہتے ہیں تے تو کٹوکٹ کہا سوچی چھے نائی پوالین دا تے میں کہا نہیں 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 کارتار پور تا میرے انگسنگ ہمیشہ ہی ہیں میرے ساہاں سواسان جا رمیہ ہویا کہیں تو گیا تا ہے نہیں ویکھا تا ہے نہیں تے تیرے مانتے کہ توں آگیا میں کہا میں انہوں یہ نہیں ضروری ہونتا میرے واسطے کہ میں اوہاں ویکھاں فیر ہی میں انہوں چیتا ہوں ساکھ با اس کر کے جیتے توشکال کیتی ہے نا کہ میں اس مٹی دیوچوں آکے کتھے آکے کتھے بیٹھا کتھے ہو گیا وہ تے اکڑا سی چھے میرے مباپیاں نے آکے ٹکانہ بناؤنا سی اس نباچ روزگار دیا لوڑا مطابق میں لوڑا آنے آگیا رہی کل شاعری دی میں انہوں بہت رہی لگ دا کہ میں شاعر نہیں ہاں میں وقت دا مرشی ہیں اور اس کر کے میں کہہ رہے ہاں کہ میں وقت نوں ریکارڈ کرندے پچھے کتھے کتھا ہی نہیں کیتی جی جی میں توشی گل کیتی خیر پنجاب پانیاں دی کتاب دی دردنمہ اوس وقت دا جہاں سے وقت میں جمعہ بھی نہیں سی میں تو دوں چھے سال مکروں جمعہ وہ دوں تو میرے بڑے ویر ساڑے تین سال دے سی پرنسپل جسون سنگل تے میرے ستکار یوگ بڑے پینٹ جی آٹھ سال دے سی کر دی کول جائدہ دے کشنہ سی ایک پونہ سی اور دی ایک سکی روٹی سی جڑی کھچکیوں بھی کتا لے گئے سنانے میری ماں دیو اس کر کے وہ جڑی پیڑا نے پیڑا دے بیڑے تو میں حاضر نہیں سا پر پیڑا میرا کھیڑا نشاڑ دیا ہے اس کر کے میں انہوں نہیں لگ دا کہ میں کوئی شاعری کر دا میں دردنمہ نواد کر دا اور جڑی پیڑا میں اپنے ماں پہاں تو سنی ہے سماج دے وقت حصے ہیں تو انہوں دوست ہم بتنا پہا رہے ہیں تو آنڈیاں گوانڈیاں تو سنی ہے یا جنہوں میں اپزارو کیتا کہ اے سارا کچھ میں نے کئی لگ دا ہندہ کئی بار ہے کہ راوی دے پانی جی کوئی خاص گل ہے جنہ پانی میں انہوں بار بار جگہوں دا ہے یہ راوی راویتی ندی جڑی ہے انقلاب دی ترتیبی ہے پوراں سبراج دا پہلے سپنا دنوالی ترتیبی ہے اور سب تو پہلا میرے گروہ رجن پادشاہ دے واسطے شہدت ستانوی ہیں شہدت ستانوی ہیں جی اوہی راوی میرے پرکھیاں نو کدھے قادرگیار بڑھاؤں دیئے پورن پاکتلشن واسطے کدھے میرے پرکھیاں نو سر محمد اقبال بڑھاؤں دیئے کدھے فیض احمد فیض بڑھاؤں دیئے کدھے آئی سی نندہ بڑھاؤں دیئے کدھے شیف کبر بڑھاؤں دیئے کدھے جسون سنگ راہی بڑھاؤں دیئے کدھے مون کالو بڑھاؤں دیئے سو اوہ سے پھراست کر کے میں نے انجھ لگ دا کہ کچھ نہ کچھ بکھ رہے گیڑا میرے بچوں ٹرانسلیٹ ہوندہ ہے انواد ہوندہ ہے کئی وقت ساتھ جانے ہرپید جو کتاباں بیکھ دا نا مینو آپ سانگاؤں دیئے سارگیں میری ہیں دی لگاتار میری ہیں اوہ جڈے اندرنتر تا نا اوہ راوی دے پانی دی شکتی ہے جیڑی میں سمجھنا کہ مینو کبتا لکھنوا باستے ہر ویڑے جیوی ہوندہ نا اوہ اگنیشن پوائنٹ تے بندہ جدوں ان برلن شیرتا تے چنگیاری دے سمیل ہوندہ ہے تے اکنام پھر پچ جنٹھ دے بندہ ہے مین لہذا کٹنامہ دور کٹنامہ جڈی ہیں میرے واسطے اگنیشن پوائنٹ تے آکے مینو اوہ تور دن دی آنے اچالا پترا لیکھ سنو جو تو ہا دی زندگی دا اے پورا پڑچوڑ ہے اے ہر پنجابی دی زندگی دی اک پڑچوڑ رہن دی ہے ایک بڑی عجب سمسے آیا ہے جہاں ایک عجب ساڑا برتانت ہے کہ اسیں اپنے پرانے پنجاب نو آج تک ساڑے کول اس دی اکٹیس ہے ساڑی ارداس تھاندے ویچ ننکانا ساڑے ویچھڑے گورتاں بے شک میرے برگی پیڑی جیدہ پاکستان لیند پنجاب نو میرا سوال پورا ہولندو یہ واستہ ہے گا یا میں یہ واستہ ہے یہ واستہ ہے یہ واستہ ہے کہ میرا جانم بہت بات دا ہویا ہے یہ مٹی ہے مٹی دے اندر جڑی ایک سافٹ کور پہی ہے سوال وہ دی ہے یعنی کہ وہ جڑی کھیچ دے نال ہی اگے ہونے ہیں اگوں میں ہی پہو اکھدے دیکھ دے کہ ساڑا جانا کے در ہوئے گا دوسرے پاس ساڑا پرواز بھی ہو رہے ہیں ادیب ہے اس نے کس طرح دیکھتا ہے میں شمبو تک دیس رہات دا غلام نہیں ہے میرا پنجاب آج بھی سب سندھو ہے میرا پنجاب بھی آج دریاؤں پار نہیں سمندروں پار بھی میرا پنجاب میرا ہے جتے پنجاب بھی بیٹھا ہوتے ہوتے پنجاب ہے تے اوز پنجاب نو سنجھنا شبدہ ترم ہے پر میں وہی کہنا کہ راوی دی اوز خوبصورتی نو جڑا تس ہی محسوس کر دے ہو اوہو لدے آنے شہر دے ہو چوستنا کے محسوس نہیں ہوندی نہیں نکل ساکتی کارن کی یہ کہ اسی شہرہ چاہے واسدے ہوئے لوگ بھی اپنا پنجاب نال پٹ کے نالیں آئے ہوئے ہیں اسی پنجاب بینہ نہیں آئے میرے لدیانہ شہر دے پنجاب سال دے واس دے ہوتے آج بھی بسند کوٹ دے اٹھارہ سال ہاوی نے بلکن میں اسے مولتا اننو کھرچ رہے ہیں میں اپنا بسند کوٹ ایتھ ہوں جوتاں چھ بھی بسا لیننا منسوران چھ بھی بسا لیننا نارنگال چھ بسا لیننا سرابی چھ بسا لیننا حلوارے چھ بسا لیننا جے میں چلا جاہاں بسند کوٹ کوئی جگرفی کے لئے قائدہ نا نہیں ہے اوہ سے ہونڈ جینڈ تینڈ دا ایک اوہ یونٹ ہے جنا تسی آتم ساتھ کرنا ہوندہ تسی بسند کوٹ نو دے جوندہ رکھیا لدیانہ شہر دے اندر رہن دے ہوئے مہندر سنگرن دے آواد دیاں اونا کلپناوا دا لدیانہ اس طرح پا سنبال سکے ہیں کے نہیں سکے لدیانہ شہر دے نا یہ راجے سیٹی بداؤٹ فیس ہے یہ تاگیوانگوڑ جا شہر ہے حوزی دے شہر ہے یہ لوہیدہ شہر ہے اس کر کے اتری مان سکتا ہے اتری لوہیدہ سر ہے یہ ونجوپاردہ شہر ہے اس کر کے بن جا رہے ہیں والی بھی برتی ہے یہ دی اپنی برتی ڈیویلپ نہیں ہو سکی کوئی ڈاکٹر ایمیر سرند آواہ نے کوشش کی تھی وڈیاں دیباندیاں ستھاں ہو سریاں سیہ سبا ہو سریاں ستھاں ہو سریاں ستھاں ہو سریاں میں تم جلدہ سنی چاہنا ہے دسنی چاہنا ہے کہ ایس دیوزیانی شہر دے وچھے آدھب دے جلے پہلے میمار سی گئے وہ بڑے بندے ہور سی وہ امیسرد آواہ نہیں سی وہ گرپا جن سنگھ گیل نہیں سی سر جیت پاتر نہیں سی وہ بندے کیڑے سی وہ بندے جرنیل سنگھ ارشی سی جللکار گینی کالے شروع کیتا وہ بندے گیانی بریام سنگھ سی بست جیتا بریام گینی کالے سی وہ بندے گیانی رامرانگ سنگھ دردی سی جنہاں گروہ انگر دیو گینی کالے شروع کیتا جنہاں پنجابی زبان تھا وہ دو آدھے آئندہ کام شروع کیتا جنہاں جائے میں پنجابی بھی شروع نہیں سی ہوئی بلکل وہ لوگ سی جنہاں نے انہاں وقتاں دے وچہ تاں نیرامداد چاہتے رکھتا بوت جڑھا ہے گا وہ رکھ باگ چلوائیا وہ یہ تو دی کبھی سا باڑے دوست تھی وہ تو پرسائر سبا بھی اتھے کوئی نہیں سی ایک ایڈیمی تک کی ہونی سی سبا بھی کوئی نہیں سی وہ لوگ فلم دی شائر سی موقع تے شائری کر دے سی لمیاں لڑا مالیاں پگاں دے سوام میں سی ہو انہاں دا نائی کوئی نہیں جانتا ہونے پاراں دیشتی وانڈ ہوگئی وانڈتوں بعد بیچ بہت بڑے لوگ اتھے مائیگریٹ ہو کے آئے جنہاں دے بیچے سندردہ ساسی شائران چو رامدنہ سے دردی شائران چو اور کچھ اور لوگ بھی مائیگریٹ ہو کے آئے اوہ دے رکھوں کہ جنہاں گیاں نکال جاں مفالہ دیتا انہاں گیاں نکال جاں راہی ایتھے سنتوک سنگھ تیر گرچت نرامپوری سجنگریوال اجائب چترکار ایک انہاں دا بن گیا ایک دائرہ بن گیا کہ ایتھے عدب دی گال ہو ساکھ دی ہے سنگیت دے پکھوں جس وقت پاورانے تھے آکے نیشنل میوزک کالج کھول لیا سنگیت دی رائیتہ نہیں بن گیا لڈیانا عدب دی رائیتہ نہیں اوہ دو بن دا ہے جدو پنجابی ساہت اکاڈمی لڈیانا اس تھا اپنا ہوتی انسو چرنجا دے بیچے کیونکہ اوہ دی لوڑ ساہت دا دیا ساہت دیا نیسی ساہت دیا نیسی ٹولز تیار کرنے سی سندھ تیار کرنے سی بکس دے روپ دے جدو امی پنجابی شروع دی انسو اکو انجا دے بیچے چرنجا تھی کہ ساہت دے تیچرز نے سوچیا کہ کیوں نہ اسی اس شہر دے بیچے ایک ایسی سینٹل پر بکست کریے جتھے اسی بیٹھ کے اپنیاں جڑیاں اکیڈمی کے لوڑا نے انہا باستہ ایک سنسطہ نگات نظام اسار کے پبلکیشن کریے بڑے سالوں نے کوئی ٹکانہ ہی نہیں ملیا جگہ ہی کوئی نہیں سی ساڑھے پرکھیا نے پائی سا پائی جود سنگھ دیگوا آئی تھا جیڑے پنجابی شروع سنسل پڑنے بات چھے انہاں دیگوا آئی تھا لے آپ اپنے کراندے گراجان چو پبلکیشن ہوس چلائے ڈاکٹر پیار سنگھ برگیاں گلوانت سنگھ برگیاں ڈاکٹر جاکر سنگھ برگیاں انہاں او کام کیتے ہو دوں پنجابی زباندے بکا ساڑھے ساو دے گریب ٹائٹل انہاں انہاں سو چاوٹ پینڈ تک شاپ لے سی جیڑیاں کتاباں جنہاں دے بچوں پنگل تے عروض پر مکھ ہے سنکھیا کوش پر مکھ ہے جنگ نمبہ سنگھاں تے فرنگیاں جیڑی سیتا رمکولی دی سنپادنا مالی ہے سو سفے دے انٹروڈکشن او دے بچے ٹیکس تا ساری پندرہ بھی سفے دیئے اے ساریں گے ٹولز بڑھے بعد بچ اس ساریں چیزیں جڑی ہیں اوہ آلٹیمیٹلی احمدے بے دیار تھی ہواستے کام بائیں گیاں اور جڑی احمدے بے دیار تھی پاس اوٹ ہو کے کال جاندے بچ لیکسر بنے اوہ انہاں ممبر بنایا گیا پہلی گیا پورے سنٹھ پرسنٹ پنجابی زیادہ کالی میں دیتی ہیں انہوں لوگ کا انہاں اوہ دے نلکی ہو گیا کہ انہاں نے ایک ٹوٹا جگہ الارٹ کرا لے انہاں تو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ تو یعنی کرتار سنگھ رہا نا ہی الارٹمنٹ تو ہوگی کول پیسے ہیں نہیں سی پیسے کی تو جاند الٹیمیٹلی جسٹس گرنام سنگھ رہا نے پیسے اگزیمٹ کیتے کہ میں پیسے نہیں لما گا انہاں اے تھوڑے جے پیسے نومینل جے پیسے ہیں دے وچہ سی اس نو جگہ نو دننے اوہ دنباد پھر رہو دے کنکریٹ آئی زندہ ہے انہاں نے اپنی سرپستی تھلے کیونکہ ڈاکٹر پائیس جوتھ سنگھ رہی بیرد ہو چکے سی انہاں اپنی رزمیواری سی جڑی ڈاکٹر امی صلی اللہ آوازیں سرتیتار دیتی کہ تس ہی اس نو اگوائی دیو شوک بھی سی ہو نا دا لیکھ بھی سی ہو انہاں نے پھر ایتھے پنجابی پابن ساران دی گالے سنچہ ستر کا ترچہ شروع کیتی تی پرسکر مون سنگھ شائر نے ساڑی بہت بڑے انہاں نے پتاور جنرل سیکٹری اپنے نا لائے انہاں بکتان دی بچ پانجابی پابندیوں ساری انہاں نے پنجاب خیلتی بڑی اندیرہ دکھروائی یہاں جدا ساڑا اوپنے ار تھیٹر سامینر ہال میٹنگ ہال نے وزے صرف ایکسٹینسنہ بعد ایکسٹینسنہ بچ ایڈمستریٹر بلاک اس کر کے سارے لوگ جڑے آنسی اوز کافلے دے بیچے لٹریچر دے بندیاں دا پنجابی پا بن مک کے اندر بندہ کارن بھی یہ بنیا کہ ہور ٹکانا کوئی نہیں سی میں نو یاد ہوں دا پنج اتر شیتر ستتر ٹھتر دیاں گلنا کہ اسی میٹنگز واسطے ایک دری کرائیت لیندے ہوندے سی تے اندر پہ دے بیچے پنجابی پا بن تا تھائیں کوئی نہیں سی اسی جاکے دے روز گارڈن دے بیچے اتھے چوبی کھو ایک ایریا سی وہ کھو بند کر کے تو اتھے شہتریں گیاں پائیں گیا کہ انہوں پیز لائیں گیاں ہوں گیا سی وہ دری بھی شاہد لانے ہی تے اتھے سی بیجا کرنا تے ادھے تے کہیں دے کہ ہوندے لکھ اپنے اجائب چطرکات جی سندر سندرولا ایسن سیوک سرجید پاتر جی ہر پچہ ہنوار بھی شہر چرین دے سی ادھے تے اس سارے دری دے چوکڑے مار کے بیٹھ کے تے اپنے میٹنگز کر کے کلون جگراؤں میں درجیب گرے والے سارے لوگوں دوں بڑے ایکٹیو ہوں دے سی ایمین ایک پر کی مسئیبت بڑھیں کہ سدا پیارا سنگ سہرائیہ تے آئے ہوئی سی کہ شہر دے بیچے پیجتر دی گالا امرجنسی لگی ہوئی سی تو میں انہوں کسی نے کہا سہرائی جی اندال تیرا بہت پیار آ رہا تھے انہوں نے تنو لے کے آئے میٹنگ دے بیچے پھر میں یاد ہے اب میں انہوں نے وہ راکھ باغ دے بیچے اپنے سانیلہ انہوں نے پینڈ دا شاہد پ انہوں نے وہ نکسل بڑی شاہیر تے نہیں سی ہو نکسل بڑی ایکٹیویس تھی کہ تر سی ایم بوا پیادT بارے انہوں نے ایک وار ہے ایدئی سان ہوں اس میٹنگ دے basis راہی دے کسی نے کہ پیلی بار کہ میں اور سب لذیان مسئی دے گے سھی ایدئی ساتھ سہ 티 نگ سہ سو کنے那ھ ارو اورما营وں حاراچ視 روارے ویچے امیان بے روزوج شہر دے بڑے مدیا حلے اہاں پائیسا جوتھ سنگھ بڑا رول ہے وہ دکٹر امیسان دعوا دا بڑا رول ہے پرمیندر سنگھ بڑا بڑا رول ہے وہ دیکھ ساڑے وکھرے وکھرے سیگمنٹ سٹے جی کا افتار دے ویچھ گیندی رامن سن دردی ہو رول ہے وہ بندے نے جنہاں نے لالچند یملا جاتنو ڈیڈا سکھایا ہونا جی سادار نے ساداری 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 تیج کا اور دردی نے اسے طرح ناڑی ہے کہ تے ایک ہور جوڑی ہندی سی ترنگیند میکزین کار دے ہندے سی سادار افتار سنگھ تے نرنجن افتار ہندے ہسپینڈ سی افتار سنگھ تفان شائر ہندے سٹیج دے شائر ہندے سی وہ بڑا بڑی سرگرمی کر دے سی سندر شندینو سی انیسو پنچی تردی پہلی بار ہونا دے فنکشن سنیا سی مطلب کہنا نا مطلب ہی ایک ساہت سبی اچار سنگیت تے کومل کلامہ دے خیتر چیک حب بن گیا سندر شندر اللہ گورنمنٹ کارلی پروفیسر سی باج تسنیم صاحبے تھے آگے پرسنجی تسنیم ڈاکٹر تیج بن سنگیلو تھے پروفیسر سی وہ سارا ایک ایسا سمیل بنیا پر حالات لیڈے نے ہوڑی 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 یہ نہیں تیزی نہ لگے تو رہے کہ وہ سارا کشی انج جمیں اتھرے کوڑے دے پیرانا دے سمانا بجیا کہ جی ہوڑے تو میں دوڑیا جاندہ ہے میں نے لگ دا کہ ایسے عدب آداب جڑے لگتے ہیں جو دے آنے دے بیچے تیز رفتاری جگے ایسے وقت زخمی حالہ چی تو رہے پھردہ ہے یہ کوئی لیونگ آرگنیزم در روپ چی وکست نہیں ہو سکے یہ تو ایسے خادثیہ جڑے سو فیصے دے سہی ہے میں میں کہہ رہا ہے بھی جو عدب تے عدیبان دے جڑی او ساتھ سی انہیں بہت سارے بہترین عدیب پیدا کیتے شاندار عدب نوں سیلیبریٹ کیتا اس نے بہت سارے مار کے مارے پر وہ اپنے آپ دے چیزے کی تیاس ہے ورطمان تو اس طرح دی پوزیشن چے نہیں ہے انہوں کے اس طرح موڑ بحال کریں گے میں نے لگتا ہے بہت زیادہ ہونتا ساہت سبا آمان دے اندر سیاست زیادہ پار ہوئے ہیں جنہوں توسی سیاست کہیں دے سیاست تاں کدے بھی مکت نہیں ہوندی توسی میں گل کر رہے ہیں سیاست دے چھوئی ہے گیا میں تاں پیار کرنا سیاست ہو چھوئی ہے گیا میں تاں نفرت کرنا سیاست ہو چھوئی ہے گیا سیاست تو مکتا اپنے بچے نے چمڑا میں نہیں ہے گا نہیں پر اس طرح دا جواب دے کے تو نہیں سرکھ رو نہیں ہو رہا میں میں جلس نہیں چاونا تسی جڑی ستا پرابتی دی ایک ساڑی للک ہے لیکھک دی انہیں ساڑا نقصان کیتا ہے نہیں سیاست نہیں کرنے ایک کارن ہے کہ ادب تے عدیب دے نال اس وقت پنجاب دے اندر بہترین نال دے نال پنجابی دے پاٹھک بھی کھڑے ہوئے اس وقت کتے نہ کتے ہو چنوٹی ہے گیا نہیں چنوٹی تسی اکھو میں نہیں ماندہ میں کیوں نہیں ماندہ تو انہوں نے دلیل دیاں گا کسی وقت صرف کتاب سورسی گیان دے وہاں اندہ گیان صرف کتاب رہی جاندہ سی آج جگہ گیان کتاب رہی نہیں جاندہ اپنی گل کرنا کسی ہور دی نہیں کرنا کل ایک سیمیلار میں کرنا سی آن لائن اٹینڈ او دن پہلا میرے مان چاہیا پہ انہوں نے پاکی بھی بننی ہیں چاہ گھا بھی نہ ماں پایا تے کیوں نہ میں دوتے نظمہ ارکار کر دیں اپنی ہیں میں وہ نظمہ ارکار کر کے انہوں نے کچھ دوستان پیج دیتی ہیں پاکستان پیج دیتی ہیں ہندوستان دے وقت سیگمنٹ پیج دیتی ہیں جڑے بندے کوئی نہ کوئی یوٹیوب چینل اوپریٹ کر دیں تے میں سویرے اٹھ کے گنے ہیں کہ رات و رات سارے بندیاں لوڈ کر دیتی ہیں تے لاکھ پا کے ساٹھے تین سو بندے میرے اس گل نو سون چکے سی ایک گلتا ہوگی صرف تے صرف ایک یوٹیوب دے اٹھے میرے کلام دی پہنچن دی دوسری گل کچھ لوگ کہنے میں تو مانگ کی تھی کہ کی اسی ایس نے اپنے فیس بک اکورنٹ پاساک دیں وہ تو تین بندیاں نے میں نے جو پچھے انہوں نے پا دیتی ہیں اور انہوں نے بھی چھو ایک کتا ٹیلی فون سویرے آیا کہ جی ساڑھے تین سو بندہ تو آڈی اس پوئیم نے سون چکے ہیں ہون ادھا مطلب یہ ہے کہ میرا شبد جڑا ہے گا انہوں نے کاغذ دی کلی غلامی کرنی لوڑنی ہے پر گل صاحب یہ بہت چنگی گال ہے ایک نوے نوے میڈیوم جو ساڑھے کوڑایاں سیوں دی ورتو کر کے ایک بہت شاندار چیزیں ہوئی ہیں فیس بک نے بہت سارے قوی دیتے ہیں جوڑے نے لوگ پر ایدے نال اپاں یہ بھی انگولیاں نہیں کر سکتے کہ جیڑی پنجابی زبان تے دارے پنجابی یونیورسٹی بنی ہونو اس طرح دے کام دے بہت سارے چنوٹیاں سامنے پیشکہ ہو رہی ہیں پاشاوپاگ دے اتے لگا تر سوال اٹھ رہے ہیں ایتھو تک کہ ہس ہی اپنی پنجابی ماں بول دینا لے کے بھی اس طرح دا اوڈا وکار جاں اوڈا تھام بہار نہیں کر سکے جس طرح دی پنجابی صوبے دے اندر ہونی چاہی دی ایتھا جواب ہرپی تیرے کل بھی ہے گا میرے کل بھی ہے گا پر میں نہ تیرے والا جواب سننا چاہاں گا جانا آپ نے دینا چاہاں گا میں جواب دیاں گا جیڑا فوکلورج پہا فوکلورج ہے کسی نے پچھا ہے ڈیوٹی تے پلیئرچ کی فرق ہے مارکیٹنگ کارن واسطے شاپنگ کارن واسطے جاندے ہو وہ پلیئر ہے تے جے تسی جیبن ساتھ لنا جاندے ہو جنہا لانوان لنگیاں ہوگیاں نے وہ ڈیوٹی ہے دو میں جیبن سمان دا فرق ہے دکان تے پیسے دے کی سعودہ بی بینا لینا پیسے دے کی سعودہ تسی سے لینا لینا اے جنہیں یونوستییں بڑھ دیاں زبان دینا دے اتے معاف کرنا اے ڈیوٹی زندیاں نے اے پلیئر نہیں لیندے لوگ پر اے ڈیوٹی نیک سی نہیں ڈیوٹی ماف کرنا ڈیوٹی قدے نیک نہیں ہوندی نیر دا پانی جڑا ہوندہ ہے اوہ پھر بھی کسے اوور سیر دا دیو دا گلام ہوندہ ہے دریاں کسے دا گلام نہیں ہوندہ ترتینو سنجدہ دریاں ساڑی جیڑی کھوڑ رہا ہو وکاس تھی جیڑی دا رہا اوہ ہی ہے جیڑی ساڑے سیلفلس لوکہ نے شمشید سنگھ شوک بڑھ گیاں نے پیرا سنگھ پتم بڑھ گیاں نے جیڑی تیکاں بار گیاں نے کارم سنگھ ہسٹوری نظر گیاں نے تیکاں بار گیاں نے ساڑی اگر پر اے گرمک سنگھ کہاں تیکاں بار گیاں نے ساڑی اوہ کام بار گیاں نے تسین آج گینی دیت سنگھ تو مکتی پامے حاصل کری پھر ہو گینی دیت سنگھ دے کام تو مکتی حاصل کر کے دکھاؤ کارن کی یہ کہ ساڑھی ٹیجری ہے کہ اسی سیلپ لیسلی کام نہیں کر دے ساڑھی ڈیوٹی لگے دا کام کرنو تیار ہیں مجھے میں بڑا لطیفہ بنیا ہویا میرے بارے دا بنیا ہویا بھئی کوئی رشتر کہے گا سونڈا نہیں کہا لہا رشتر کہن گے بھئی پا آج ہی پھر سانو کبھی دو باری رکھنا پینا کسی دن تا ہی میڑنا ہوگے دیکھو نا نہیں پڑے کہ سچائی بھی ہے یہ سچائی نہیں ہے کی کبھی اپنی قویتہ سنا کے سٹیٹو جانوالا بانتا ہے شیف کمار دی گالم میں تھے جواب چیز کہا گا شیف کمار کہن دا نا کوئی اتھے دوش ہین ہے نا کوئی اتھے دوشوان ہے چاو گردے دی مجبوری ہے مجبوری دا دوشنام ہے تو سی کال میرکل ہونا سی کالی میں ٹی کال ہونا سی اپنا ویکسن لونا سی دا کوویڈ ڈڑا کالی میں ایک ٹی وی چینل واسطی اپنا پروگرم ریکارڈ کرنا سی کالی میں کا اونلائن سہمیدادی تیاری کرنی سی تسی نہیں آئے تو میرے ماند پارنی بیا میں نے خوشی ہوئی ہے کہ شکرہ پرماد ماتا کال نو آنگے کیونکہ انہیں سٹیس دے بیچ اٹھارٹ سال دی عمر دا بندہ جڑا ہے گا وہ نہیں جی ساگدہ تے جدو میں رات نو بارہ واجے سارا کم نبیڑ کے ستا تے میں انہوں دو واجے تک نیندر نہیں پہی پھر من نہ آنڈ جا بڑے ہے پھر سری ٹھنڈا ہوئے گا شاہد مالی مال نیندر پھر آجے میں انہوں ٹائک واجے جاگے نیندر پہی ہے تے پھر سویرے سی بھی تسی داس واجے آجا ٹھیک نہیں یہ مجبوریاں بھی ہون دیاں کئی باری یہ نہیں ہون دیاں کہ ہون جے میں آج تو آجے سامنے حاضر آن انہیں تازگی نارے تاں او دے بچ دو کارن بڑے اے نے کہ تسی شکرہ میں نے اس کابلتا سمجھا کہ میں تو آنگلنا کر ساکتا دوسری کا لیا کہ ہر لیکھ ایک جڑا ہے گا او دے کوڑے اپرچونٹیز بین یہ سنگڑیاں ہوئے گا کہ او دے کوڑوں دل دی گال جاننا رہے بندے بھی تھوڑے نے دوسری پاسے دل دیاں گالا دستنا رہے بندے بھی تھوڑے نے تو آجے رہ گیاں واسطے تو ہنو سارے بندے ایک جو آج باب نہیں دینگے جو م gangsہ رہانے چاہے جانا میرے آجڑیا ہے جد دارہ میں سیسے میں سلسل ملک کرنا چاہاں گا کہ جدو ساڈھے کڑے، ماستہ تارا سے حوالینا گال سنو دے ہندینے لوگ اور میں پڑھی ہی نہیں کہ جدو گردوارے کچھے سی سکھ پکے سی جہاں گردوارے پکے نے تو سکھ ریشمی نے کچھے نے اے ہی کم لکھا رہی ہیں جدو ساڈھین سماواں کرائی دیاں دریاں لیلہ کے رچناوان بچار دیاں سانا اوزن ساڈھے سیاست دا دی سپیس یا نیسی آج جو سارے کو فیسیلیٹی ساریاں ہے گیاں تے ساریاں منگا کی انے پنجابی پابن سارے کو کرایا گیا مانگدہ جی پہلیوں لوگ کو ٹائی تین سو سیٹس لگیا آنے ہو تھے ادھے کپڑا بیت مارنواز سے بندہ ہوتے رکھیا ہویا انہیں دنخواہ بھی دینی ہے تے تواڑی جاتے بندی پھر سرکار دی گرانڈ کو ہی نہیں جی تسی اپنے سیوامانو آپ نہیں کرو گے سپورٹ فائننشل سپورٹ کرو گے ویتی طورتیں مدد نہیں کرو گے تب تواڑی گے سنسنہ میں ٹائٹری ہو جانگی ہیں جیڑا بندہ کہے گا کہن گے سیاست کردہ ہے تے جی پرمانت ہے تو اپنے اپنے سیاست ہے جی میں اپنے آپ نو نکھیڑ لیا کہ میں دوزار چودانتوں بعد جدہ میں پردانگی شڑی فیصلہ کر لیا کہ میں فیوچر دی کوئی بھی چونڈ جڑی ہے کہ یہ نہیں لڑنی مقصد کی اسی کہ میں منڈی دے ویچے ووٹ سیکر دے روپ دے ویچے اپنے اپنے انٹروڈوس نہیں کرونا چاہوں دا ایک دوست کہنے دا جی سرسمتی دے دنوں بنا دے گا پھر میں کہا پھر میں سوچ چاہیں گا یہ سارے میں نے پیار کر دے نہیں میں سوچ چاہیں گا پر نال دی نال اے ناپ لوگ کے دوزار داستوں نے کہ بارہ تک دی ترم میں کام کیتا میرا بارہ نو الیکشن دے ویچ اے مندے ویچ اور اعلانیاں تھا اور تیسی کہ یہ ایک بھی بندہ میرے کام تو سیتیشفائی نہیں سنتشت نہیں تا میں چونڈنے لڑنی اور ہویا بھی ہوئی گا بات دوسری بات بینوں سرسمتی نے جتایا آگے لیا یہ نہیں کہتا میں سکول سولاں کلا سم پورا ہون جنہوں سرکاری تنتر دیاں کچھ نومزدگیاں ہندیاں نے تا میں پبلیکلی بولنڈرلی کیا ہویا کہ میں نو کسے کرسی تے بین واسدے ناکھ ہو ایک سوال پھر اتھی آجاندہ ہے کہ عام لوکاں تو اسی ٹھیک امید کر دیاں پر عام لوکا اس ٹھیک امید کر دیاں پر عام لوکا اس ٹھیک دینال گال نہیں کر پوندے عدب تے عدیب توں ہمیشہ شروع توں مرد قدیم توں یہ ایک امید رہی ہے کہ اے ساڑی اگوائی کرنے گے پر اے اس وقت حال اے ہی ہے کہ سکولاں دے ویچ پنجابی نو او تھا نہیں مریا جس طرح دا ملنا چاہی دا اسے طرح سڑکاں تے جہاں ہور تھا واں دے ویچ پنجابی دے بین رہاں دے اندر سو سو گلتیاں ہندیاں نے اس دے ویچ منو نہیں لگ دا کہ سرکار نو نہیں وکھ ریاں ہندا اس ساری چیزیں دے ویچ جو اگوائی اسی دے ساگ دے سی جہاں جیس مستعدی دے نال جیس سکتی دے نال اسی جاکے اگوائی کر ساگ دے سی او نہیں ہو رہی کہتے نہیں کہتے کی کارن کی ہے ایک خاموشی جہ تو مہجوان ہویا جہ تو مہجوان ہویا سی نا تا دور درشن تا باچ بیدا ہویا ریڈیو دے اتے ایک بندہ پروڈوسر سپوکن ورڈز ہندہ سی جڑے شبد بولے جاندے سی اونا دی شاننی لونڈوڑا ایک نرماتہ ہندہ سی پروگرام نرماتہ ہندہ سی او دا مقصد کی سی کہ میڈیا دے ویچ کوئی شبد ایسا نہ جاوے جڑا پلیت کرے پاشا دے محول ٹھیک ہے آج پرائیوٹ چینلز ہون پا میں سرکاری تنتر دے چینلز ہون پا میں جیڑی پاشا جو برت رہنے اوہ اس دکھتے کنڈا رکھنڈاڑا بھی کوئی سنسطہ کا نظام نہیں ہے تسی آپ جنرلزم دے دیار تھی رہے ہو پنجابی اس دی پٹیڑا دے آپ تسی پیچھلے لاکھ بک براس بارہ سال تو پریکٹائزنگ جنرلزت ہو اور صور جنرلزتان دے بچوں ہوگی یہ نہیں ہے کہ ملوک کریانہ جنرلزتان چون نہیں ہے کہ تسی تسی میں نے دسوں پر کہتے تسی کو ورکشاپ لاکھ دی بیکھی ہوئے کہ سپوکن ورڈ جڑے نے خاص کر کے ریڈیو تے ٹی وی تے بولانے لوگ جڑے نے انہوں نے کہے ڈی شبدوں کے میں بولنا ہے یہ ذمہ باری کلی لیکل سپا ہوا یونیورسٹیاں دے میک میں دی نہیں ہے انہوں نے دی بھی ہے پر انہوں نے دی ہی نہیں ہے تریجری یہ ہے کہ اسی آج یہ بیکھ دے ہیں کہ سواللہ جنرلزت کے تو ملے دا انہوں تسی ایک لوگو دے کے تور دن دے ہو جا انٹریو کر لیا اور پہلے دے نہیں لکڑ دے کوڑی دے سواروں کے تور پہ اندہ کہ میں جنرلزت کر رہے ہیں انہوں میری گلامی کرنی چاہیے دی ہے تی میں راندہ جیتوں ہوں اور ہون میں اکسان مورچے دے بہت سارے ویرہ اپنے انٹریو کرتے ہیں دیکھنا لکڑا ہے کہ بندہ نہیں بودھ رہا ایک ہنکڑ بودھ رہی ہے تسی آکے انہیں جی کر دے تسی آکے انہیں جی کر دے تسی آکے انہیں جی کر دے آکو پانچ ہے یار اینہوں دیکھنوالا کوئی نہیں جے تسی ایک تانگگلی دے موڑ دے بھی کانسٹیپل کھڑا کر دے ہو کہ ٹریفک سموثری چاہ جنال توری جاوے تے پاشا دے بیچ بھی تا ٹریفک کنٹرول چاہی دا سرکاری تانتر دے بیچ جیڑی پاوڑی پاشا پاک دی سی وہ دنڈے سی سوڑنا جا ستارا ہون جے ڈنڈا نمبر دو ٹوٹ گیا وہ تے رسی بان لی ڈنڈا نمبر پانچ ہے ٹوٹ گیا وہ تے تار بان لی ڈنڈا نمبر آٹھ ٹوٹ گیا دنڈا ہی نہیں پو آیا تے اے ہو جی ٹوٹی جیڑی تو اڈی ایک پاوڑی ہے وہ دنڈا چبارے کےڑے چاہ جو گے تُس ہی شکین کرو گے کہ پیچھلے سمیں دے بیچ کچھ سرویکھن پست کا شپیاں پا شاپا کر دو اونا دے بچ انیا پاشاگت گلتیاں نے پاشاہی سرویکھن کاٹا ہو اے جی لگ دا گلتیاں تا سرویکھنیاں کے جلے بندینے کتاب لیکھی ہو کنیا گلتیاں کر ساکتا ہے اچھا اوہ سارے پروسس دے بچ ناس تھانک لیکھ کے شامل کیتے گئے تو کسی وقت جلد انہوں نے سونا ترد بچ دو پاشاہ سرویکھن دیاں کتابہ میں پڑھی گیاں ہوتا ہوں ایک سلطان پرلودی صاحب بارے سی دوسری دیروہ بنانک بارے سی اور اوہ اس ٹیم نے جا کے ہوتے کیمپ کیتا لگ پک ایک منہ فوٹوگافر نال سی پاشاہ بگینی نال سن سبی اچارک سرویکھن کرنا لے سجن پیاری نال سن ترم شاستری نال سن اس ٹیم دی پوری لسٹنگ ہے کیا بندے پانسو سال لاتے سرجی سنگھ برناڑا سان میرے ساو نال ایجوکیشن مینسٹر ایجوکیشن مینسٹر وہ سی پر ایک سنکلپ سی جڑا سنکلپ نا جڑی ساری باؤ آتما سنگھو راندی سی کیونکہ اس قسمتہ جندہ میں پوزیٹیو کام پنجاب کروایا گیا اوہ دے بچونا دی رو ہونا دی ہوندی سی ایجوکیوٹ برناڑا سان نے بہت اچھا کیتا اوہ دے کپور سے کمپنڈر کے دوست ہو دوں بڑے رائٹر جڑے سی و پاشا پاک نوکری کرتے سی میں کہنے چاہونا کہ جڑے نظام دا ایک سسٹم بنیا ہویا جہ تو وہ دے بچ گیپس نے نہیں پر آنگے باغ دے بچ میں یونیورسٹی نوکری کیتی پنجاب کھیتی بڑی یونیورسٹی اکثر کہیں دے باغ بننی آرے کہ کچھ بوٹے جڑے نے پہلے لائے جان دے کچھ بوٹے مر جان دے انہوں نے سمجھے باغ جو فلر لائے جان دے فلر دا مطلب ہے کہ باغ سننا نہ ہوئے بیلنس جڑے ساڑھا سنتولن گواچ گیا وہ دی جڑ پچھے آر سکتا ہے خالی پوستا دا مطلب اے ہے کہ او کام کو ہور بندہ کر سکے گا تے جے تسی سارے باغ دے بچ بوٹے رائے ایک سو ساٹھ او دے بچ بوٹے رائے سارے سمجھ لو کہ اسی پچاسی ادا باغ دے تا روجڑ گیا تے فالکتوں پورا ملنے تو انہوں یہ ہو حال ساٹھنگے سنسنا ماں دے بچ ہویا ہویا کسے وقت گرو نانگ دے بچ پینٹی بندے پنجابی پاشا ساہتے سبی آچار دے دیا پرسی آج جو ریگلر ہوتے تین بندے دے تین صرف تین تیسری بھی ہونے پر تکی تی کوڑیوں نہ دے ایسی طرح لیلو تسی پاشا پاک دے بچ بائی زلیاں چو ادیاں چی ریگلر جلہ پاشا پس رہنی جیڑا انہوں نے پچھے پرسکار دیتے انہوں نے بائی ڈٹے پڑھن دا میں انہوں نے موقع مل گیا تو اسی حرپیز جی یقین کرو گے کیونکہ کسے دا جنڈا میرے کوڑا آ گیا یقین کرو گے کہ او دے بچ بندیاں دے جنہ دے بائی ڈٹے انہیں سو پچانوے سب میٹ ہوئے سی پچانوے تو باچ روایز ہی نہیں ہوئے جی او دے بچ او دے بچ انہوں نے پچھے دانے کٹھے ہو جو لائے ہوئے سی کہ کئی بندیاں میں ہی نہیں جانا دا جلہ لگ بگ پیچھے پہنچالی سال تو ساہت دے بچ سرگر میں او دے بچ حاسو ہی نہیں گا لے بی ہے کہ ساہتک پترکاری دا پرسکار جنہوں نے دتا گیا ہے انہوں نے ساہتک رسالہ باند ہوئے نوں داس سال توپر ہو گئے نی شاید میک جنہوں نے دتا گیا میرے وہ نام نہیں یاد آ ریا برکوشہ اس طرحاندی میں سالہ بھی ہے گیا اس نوں لے کے اسے ہونوالے سال میک جنہوں نے باند ہو گیا او دا میں دلیلیں ہی دیا کہ میں کمیٹی دا میمبر نہیں سی وہ دتا جا ساکتا ہے انہیں اپنا رول اس وقت پلے کیتا جیڑے وقت ہوں نے فرض کیتا آج میں پرسکار میں دینا ہوگئے مینوں کو پچھے کنوں دینا چاہیدہ تو میں کہاں گا گروباک سے پریتل دینا چاہیدہ نانک سے دینا چاہیدہ گال سوڑو میری ایوی اس طرح دی گال ہے کہ ایسی پھر جدوں میں اپنیاں شانمتا چیزاں لبنیاں کال میں نے سوال کیتا کسی نے کہیں دا جی تسی میں نوں کنفرم کر کے دیو کہ کی بابا بلوان تہورا نوں ساری زندگی کوئی پریسٹیجیس پورسکار ملیا میں انہوں جواب لے کے تا نہیں دیتا ٹیلی فون تھی دیتا کہ صرف بابا بلوان تہورا نوں سانمان پورسکار ملیا اور کسی نہیں ملیا کارن کی یہ کہ جتے بابا بلوان تہورا کھڑا ہے وہ تھی پنجابی تھی بہتے پویٹس نہیں کھڑے جنان پاشا بابا آگدہ مل گیا سیاہ تکاریونا مل گیا وہ بہت تھلے 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 وہ این پر دستر تھی بیٹھا ہے بابا بلوان تہورا نوں انام نہ ملنے انہوں ملنے برابر ہے کہ انہوں لوگ پیار کردیں لوگوں پوچھتے جاننا چاہوں دیں دیواندہ ستیار تھی نوں جے پارتی سیادہ کارڈ میں پورسکار نہیں ملیا تھا یہ پارتی سیادہ کارڈ میں ہیٹھی ہے دیواندہ ستیار تھی عزت ہے پرناڑ ایس دے وچ میں ہی جوڑ دھما کہ انام سنمانہ دے سماگ مان دیئے پشان بان چکی ہے تسی جے تا سرکاری تنتر دے سنمان جو کئی کہان کہ شید پاکسنگ نوں یکھو جی پارت سرکار شید نہیں مان دی سرابہ بہنو شید نہیں مان دی مہگاو کنہ دے تھو مو کروانڈ رہے سنمان تسی مانی موٹی سانگمان ہو پاکسنگ تا دل چپ بیٹھا سرابہ بہنو کٹ کے بکھاؤ اوہ سنمان بڑھا گئے کہ سرکاری کاغذ جی دو دورکی تا اکتے لکھتوں دے دن کے ویسی ہیں نوشید مان دے ہیں یہ تھی حالے آکے گدر مومنٹ پارے کنے سال اتھے چدر مومنٹ چلی گئی ہے تباچ پروہ سب مدل جی سنم ریچ ہورا نے ہائی کورٹ پٹیشن پاکے تے وہ فیصلہ کروایا کہ یہ جڑی سی کسے ایک باؤ نے ٹائپ کرنے لگیاں سی ایچ اے ڈی کر دیتی ہے نا یہ نو جی ایچ اے ڈی اے کار آر کر لو یہ گدر مومنٹ ہے چدر مومنٹ نہیں ہے ملکل یہ ساڑے گیر جمی وار آنا جڑے انداز نے نا وہ دی سکھر ہے گنانک پاکسید ایک پوسٹر شاپ ہے پنجاب گورنمنٹ نے کئی سال ہوگے پرانی گالا امریکہ ٹکاٹر پچی ٹھائی سال پرانی گالا تو یقین کریں گا ہرک دیت اس گال دے ہوتے کہ اوز پوسٹر دے ہوتے کتے کوئی چیڑی جڑا جدو پینٹنگ سی جاتی ہوتے چیڑی بیٹھی کوئی چیڑی نے ویٹھ کی تی ویٹھ دی کر آر تھلے نو بگی تے جنہیں وہ دی فوٹوگراف کھچ کے بعد بچ پینٹنگ پروسس چپائی وہ نے سافکارن دی تکلیف ہی نہیں کیتی یہ ساڑا حال ہے جنہیں بے سورے باؤں گے گیت سون رہے ہیں آج دی تریق دے بچ چا ہے وہ لوگ کسے ٹی وی چینل دے ہوتے چرم تو بھی برجے جاندے سی آج کی ہو رہا ہے کہ جیب چرپیئے پا کے ترجو گیت نو وہ دی سفیس مطابق جو مرجی پلے کر رہی جاؤ کہ تے ہے کوئی جنسی جڑی ساڑی ساڑی آکھیں کہ فلان چینل دے ہوتے چیزیں چال رہی ہیں یہ برجت ہے کہ نیاں بچار بٹانت رہے ہیں دے بچ چے وہ شبد بولے جا رہے ہیں آج دی تریق دے بچے جیڑے ساڑے پرواران دے بچ چھڑے ایون شڑے آن دے ہی سنگچ بھی نہیں بولے جاندے بولے جاندے نے ریکارڈ ہوندے نے برادکاسٹ ہوندے نے ٹیلی کاسٹ ہوندے نے تو اڈی پراؤلوم کی یہ کہ اسی سارے ہی تھاں تو ہل گئے ہیں بلکہ جتہوں تھاں تو ہل جاندے نا ماندہ میں دی مثال دینا نا جالا پھر ہو روپا سے چلیاں دیا پہیلا نا جدو پرینٹنگ پرسٹ ہوں دیاں سی ہیں نے ٹیلی اکھر اکھر جوڑ کے کردے ہوندے چھتے وہ باکس پہ ہوندے سی ہوئی اوڑا ایڑا اڈی اسسا ہا ہاہan ایک سارے کھکے پہنے کھکے پہنے مرکتہ کئی باری کی ہندہ سی بھی ٹھیڈہ لگ جاندا سی تو وہ جلے باکس دے بیچ سارے فانٹ پہے ہندے سی اکھر پہے ہندے سی وہ ہلے جاندے سی تے گگا کگے جلالیاں پھردہ سی تو گگا جلالیاں پھردہ سی بعد میں جو ایک ہندہ سی وہ نوکہ اندہ سی فینکا اونو پھر ڈسٹیبورٹر جلالا سی اونو فینکا جلالا سی انہوں نکھیڑ دا سی کگے گینج پا دے وکے گینج پا دے وچھا چچے چچنج پا دے وکے دبارہ گگے گینج پا دے وڈے چچے چچنج پا دے وڑا ہے مر ترتیب چواندی لوڑ ترتیبcientی لوڑ ایسے ترتیب دے وچھا تھوڑا جا اس سیاستوں آکے تو آدھیکول نے اس سوال میں کر دوں جو میں پہلا گالے کیتی ساتی کہ کہ کویتاماں دے نال نال کوئی سجنہ دی ایک خواہش رہن دی ہے کہ تو ہاڈی وارتک بہو کمال دی ہے تو اسی وارتک نو نہیں لکھ رہے ہیں یہ تو ہاڈی ڈیوٹی ہی گھڑا حصہ ہے کہ پلیزر ہی گھڑا حصہ ہے میری طائعہ پلیئر ہوئے گی کہ میری ڈیگ کر رہا ہے کوئی کچھ پبلیشنز نے میں نے کہا پہلے دینا دینا جی لاہور بکشاپ تو میں نے اچھے چا فون آیا وہ کہیں کہ ہاڈی وارتک دی کتاب شاپ نہیں چاہونے ہیں میں کہا بھی میری وارتک دا سمت میری کبتا ہے وہ خور خور کے جڑی وارتک جا جان دی ہے وہ ہی وہ ہی تو انچنگی لگ دی ہے نہیں یہ صحیح آج کل قویتہ ناول کہانیاں سب کش ہے گا ہے سائی تک کس سے کتے نہ کتے رڑکتے ہیں انہوں نے کارتے ہیں وارتک لکھرنو جی بھی کر دا این بھی جی نہیں کر دا میں لکھی بھی یہ بس سمجھلا کہ سستی دا عالم ہے کہ میں اسنو سنگرہت نہیں کر سکیا لگ پک دو کتابات میں میٹر جڑا ہے گا اوہ میری وارتک دا میری کل تیار پیا جڑا میں کوشش کرنگا کہ دو ہزار بائی سب کھا نہ جان دیا اکیچ دے اقرار نہیں کر دے اکیچ دے اپنی ہے کبتہ دے کتاب میں اس میٹنیز آ رہی ہیں کوشک شاپرنگیاں نے غزل دی کتاب ایک مکمل آ رہی میری سورتال نظم آزاد نظم دی ایک میری کتاب پوری آ رہی چرکڑی ربائیاں دی ایک کتاب میری آ رہی جلکان ہونے ہی آ کے ہٹی ہے جی کتاب میری پتے پتے لکھی ہے بھارت جیڑی تیج پتہ آپ سے سندو دے تصویران اور سر جیتا ہے نار میرے تو اس طرح نکے 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 کہتا دیاں کئی واری بڑے گلوٹے نہیں بھی لہی دے پر اس دے ویچے ایک سوال ہو رہا ہے بہت گمبیر پاتھ کا سوال ہوندہ ہے جو میں توسی کہہ رہے بھی ایک سال دندر توڑے تینے کتاب آ رہی ہیں نظم گزل تے ربائیاں دی کچھ کہندے بھی توسی بہت زیادہ اسیس دے ویچے کاویتہ لکھ دے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں کی ٹھیک ہے میرے واسطے کی ٹھیک ہے تو میں دسنہ ہے نا جی جنہوں تکلیف ہے نا پڑے وہ نا پڑے ہون جے میری دو سزار اٹھاران دو بات کوئی کتاب نہیں آئی جیڑی میری دو سزار بیچ آنی چاہی دی سی وہ نہیں آئی جیڑا میرا پینڈنگ کام میں ہے جے ہون میری سرطال کتاب ہے یہ دو سزار انہی دے ویچے اس نے مکمل کتاب دے روپ دے ویچے ایک میگزین سنگیت در پڑھنے وہ مڈا ساڑا فکواڑے تو مسٹر کنڈا ریمپی کہنے آسی انہوں لات نال انہیں پوری کتاب ہی شاہد دیتی سی چالیس افیان دو بیچے تو پینچ تالی سو کر آن دو بیچے وہ کتاب پڑھی گئی سمجھ گا نا ہونوں نے پرست گروپ جے میں شاہد پڑھنے آج تا کتاب دو سزار انہی آئی ہے نا اسے ترہ دن آئی میری ازاد نظمی کتاب دو سزار تیرہ دو بات نہیں آئی تیرہ دو بات نہیں آئی تیرہ دو لہے کہ دو سزار اکی تک آٹھ سال دہ انترالہ جڑا وہ دو بیچے جو میں لکھے آئی وہ میں قوتہ روپ دے بچے قدف باقی غزل سنگرہ خان دو بچے نہیں شامل کیتا وہ وکری قدری انڈیپینڈن کتاب ہوئے گی اس سے ترہ دن ربائی دی میری کتاب دو سزار آہ اٹھارہ آنچہ دا ہی ہے کہ انہی جائی سی تے ربائی میں اس لیے لکھتا کہ اس روپ نو سب تو بہت بسارے آسی لوکانے اور امپیکٹ دے سب تو زیادہ ہے دا انہوں چبرگاہ کہلو ربائی کہلو انہوں کچھ بھی نہ دے لاؤ وہ اصل دے بچے تو آڈے تھارڈ پروسس دے بچے نکے نکے وہ نکے نکے جالکانڈ نے جیڑے جیڑے تو آنوں تریہوت دن دے نے تازگی دن دے نے کچھ سمیں دے بچے تو اسی اپنی گالکانڈ دے سمرات ہو جان دے انہوں میں یہ جیڑے بچسرے ساہت روپنے ساڑے خاص کر کے جیڑے پنجابی کسی وقت بڑے پرچلت ہوں دے سی انہوں نے بلتے ہیں آن دے رہے ہیں میں نا دا جپانی ہائی کو لکھا تے نا میں کوئی ہو روپ لکھا جڑا ترتیزی مریادہ سبندت نہیں ہے گا میں ٹپے بیسے سمجھ لکھے نے بولیگیں لکھیں نے گیت لکھے نے انہوں نے جے فرض گیتا دوہزار بائیدہ میرا ٹارگٹ ہے کہ میں گیتا نہیں کتاب ایک شاپنی ہو دوں گا کہ میں گیت بہت زیادہ لکھا گیتا دے میری کتاب دوہزار پانچٹو بعد نہیں آئی جب کرکے ہی توانیہ جڑیہ جڑیہ کون باد لکھا ہے کون کٹ لکھا ہے تھوڑا لکھنا بھی ہی بنا لیے آپ پا بیلکل اصلاح چاہے نانے مکہ ہندے پر انہوں نے کان پر نیجرہ تھوڑا لکھنا ہمیشہ چھگا ہوندے ہمیشہ کی تو چھگا ہوندے بہتا لکھنا بھی نہیں جنگہ ہوندہ تھوڑا لکھنا بھی جنگہ نہیں ہوندہ آپ کو اپنی مو جا یہ تا ہے یہ تا ہے مندی روح یہ تسی اپنے جنہ کنویں ٹرانسلیٹ کر دے ہو میں ہون مطلب گوٹا دوخ دے گار کے مورچے دے نہیں جا سکیا پر میں روز جاننا میں لاگ پاک ساڑھے شیئے سو نظمہ جڑی ہیں نے کسان کا رشنہ سبند داتا ہے ایڈٹ کر دیتی ہیں پر کسان پوچھکے کیتی ہیں میں وہ کٹھیاں کری گیاں کری گیاں کری گیاں ساری گیاں ایک ویب سائٹ پا دیتی ہیں ہونوں نے پرستگروب شاپنا ہے وہ دے بچھو کٹھو کٹھ ساڑھے تین سو چار سو دے قریب جیہوں دیاں جاگ دیاں نظمہ نے تو جتن میں انہوں نے ایڈٹ کر کے شاپنا ہے تو قدرتی کالے وہ ڈاکومنٹ نے لوکر مکڑنے بھی یار ساندھے خیالی نہیں سیئے تھا تو کامتے ہو میں ہی کیتا ہے نا ہون میں کرونا کال دے بچھے کافتہ دے قویدر بار بچار بٹان دے ارگنیز خود کیتے ہیں میں نہیں رونا رویا بھی میں کیدی ہو گیاں کیدی ہو گیاں رادر میں دھار بھی دے کہیں نا پیو دے نالدہ پکھنڈی کوئی نہیں جیرے کار رہن لکھیں دے میں کید ہو گیا یہاں جاک کار رہن بھی کید ہے یہاں ملتو سی کار چا رہی نہیں سرے ہون تک مکان چا رہے رہے سی یہاں تون باہر پھرنا چنگا لگ دے تون کار رہے نا موت لگ دے کول جاں میں باقی جو تو اسے اپنی پوری سمچھے زندگی نو بیکھ دے ایک سنتوشٹی ہے میں بیکھ دے نہیں میں تاں مان دا مان دے کوئی سنتوشٹی ہے گی ہندر بہر سو فیس ادورہ دے بہت سمپور انتا دا اتن ہندی چتن بندہ سیویاں جا کے مچ جاندہ جتن ساڑھے ساتھ من لکڑان تھا لے پی جاندہ سمپور انتا اتن ہندی ہے وہ دوں پہی نہ دے پائی جاڑا بندہ سنتوشٹ ہے نا وہ بندہ کافتاری لکھ دا سنتوشٹ بندہ سرگرمی نی کر دا سنتوشٹ بندہ داڑی رہنکے پونی کر آگے پاکے نہیں بندہ سنتوشٹ بندہ دا کہتا میں رٹائرمند دے ہو کئی بندہ ہوئی نیو جاندے انہوں نے میڑو دے ہیں بس چالد رہا کی جالا چالد رہا میں ہاتھ دے گیا تو آڈی مڑک کتھے گئی تو آڈی مڑک کتھے گئی تو آڈی اوہ ادی ایک عب بھائے انہوں کیوں گو ہوں دے ہو وہ کوئی انویسٹمیٹ نے کھےڑے دے ہو کوئی انویسٹمیٹ نہیں وہ نہ بہت انویسٹمیٹ نے تو آڈی چاہہا verb کوئی انویسٹمیٹ نہیں وہ بھی لیننو تیار نہیں کرنو تیار نہیں اوہنہیں یہ بعر ت �ریب smackی اور جیت کر دا سے اب آنہوں اندر میری پوتری نک precisely اسئیس دن میرے کو بیٹھ کے میرے کو پہنے کھو لیا ہونا کھو کے لکیر جو چٹیاں کہ چٹے کا آگے تھے لکیران 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 مار دی مار دی میں صدار نہیں اپنے نو کہ میں جسندر کا اور آ دے گیا آقار مندہ پورا خوبصورت اینے اب بریق کاڑے پہننے لے ایسا کمال کیتی میں کہا مہنتہ ہیں انہیں پریشان کرتے کڑی نے اچھے ٹائی سال دیا جے ہو تو یقین کریں گا کہ میں جو دونوں کیمرے نے فوٹو کچھی تکوش ایک دوست جڑے کلا بنتا دوست نے ان پر جی کہ اندھے بھی کی نہیں لائن سکیچ کیتا میں نہیں دسیا باچ میں داس دیتا میں کہہ جاڑی عزیز نے کیتا وہ میں اپنی نمی کتاب شامل کر رہے ہیں ایک پیج پوری در پورا لارہے ہوتے بھی سو کہنے دا مدلہ بھی تجاہانو کتھ ہو لینے ہیں یہ دیو مثال دینا ہونا میں کہہ میرا نمانہ میں بیا ہویا ہمیں گئے ہوئے میری بائیشتے میں وہ دے پیکے سے ہوتے ہمیں آلمگیر دور پہندہ سے ہی ہمیں نیڈے ہوتے فلائی ساب گردھوارا اکھر ہوتے سارا پروار ہی میرے مدلنا باب پو جی ساڑے میری یہاں سسٹرنا بچے ہونا دے میری بائیف سارے ہمیں متھا ٹیکنواستے تاہیتین کلومیٹر پہندہ سے صدہ راستہ ہمیں اکثر جدو کتے جانا دے ہمیں سارے نے پیدا جایا کرنا راہ دے وچے ایک دن کی ویکھا ہے میں بھی ایٹیوویل بھاگدہ سی آڑ دے وچے کچھ آڑ دے وچے اکنا پودینے دی جڑ میں بیکھ لی اگی ہوئی ہری ہوئی میں نو آدھا تھا کہ جی تک پودینے دی جڑ ہوئے تو میں وہ دا پتہ توڑ کے صاف کر کے چیتھ دا پی دیسی پودینہ وہ دیسی پودینہ سی میں نگہ رکھی میں کہ جو باپسی مامہ گانا یہ چاکلی بنا کے دی مٹی کٹ کے ناڑ لیا لفافوں میں اتھوں بھار لیا گردوارے وہ میں چاکلی کٹ کے مٹی ناڑ لیا ایک لفافے دی جو پا کے دی کر لیا ہے میں نے سارے میں خوال کرنا اندھی ہی کرنی ہے دینا دے کرے پتہ رہا سی میں کہتے ہیں ناڑ دا نہیں سی میں جگران رہی دا سی تو میں جا کے انہوں ایک ٹٹے ہوئے کڑے وہ کڑے ہیں جی پانی پیمی دا سی سمجھلو وہ ناڑ سی اسی دی گھلا وہ میں وہ ٹٹے ہی کڑا جائے کہ بھبر جاوچھ مٹی پا لی دے مٹی دے بچھو لاتا گرمیاں گرمیاں راج جی کے چٹنے چھوڑنی چھکا دی جاڑے کار چونہوں نے کہا یہ دی فراغرنس بڑی وزیہ خوشبو بڑی وزیہ مہک بہت اچھی ہے اسی ہی دنکروں ایک کٹ کے جاڑ جی انہوں نے پھڑا جا کرنے اپنے گرے تو سنی لالو بعد ویچ اسی دو تین گھم لے جے لیا کے انہوں نے چلالے بوٹے ہو تریسیج میں لوگیں انہیں ہونا سی تا میں ہوتا ہوں وہ ہی جاڑے وڑا گھم لے جڑا سی وہ لوگیں لیندہ تھلے کچھی جگہ ساڑے کو اسی وہ انہوں نے فیل گئے ناڑ کے دنے دے لاتا سلاب چاہی دیوں دی انہوں وہ فیل گئے نا جڑا آیا کرے انہوں نے رمبینہ پوٹ کے دے جڑا دے دیا کریے وہ کوئی لگ پک سو سو کرا دے دی وچہ ساڑی او ایک دنڈی جڑی میں کلے رہے پتو لیندی سی وہ تور دی تور دی پور دی یا تو اٹھاسی چاہیے کار بنایا چیت پکسے نگر دے 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 تے میں پارک دے ناڑ ناڑ وہ دیاں آٹھ داس کلمہ لادیتی ہیں جڑییں فیل گئی ہیں سال دے وچھو اچھے جڑا آیا کر ربی پاڑ کے اوٹھوں نے چوکے لیا جا کریے جڑا کوئی مینڈا آیا کرے مکان بندہ بیکھنا آیا کرے انہوں سے دے دیا کریے کہنے دا مطلب ہے کہ تس ہی ایک دانہ جڑا ہے یا ایک جڑی ڈنڈی ہے او دی مہکنو بھی باند ساکتے ہیں صرف تاڑی بیکھنواری آکھا چاہیے دیے ملادیب بھر دینیہ ماimaanی ساکتا آدیب ابدا请 taر دیر از کس طرح بے تا تا 10 بھر چار سالو ہوا ڈی capsدنے پیننیاں پshop وڌنا مین پpyron مین تا کار آرکار 1990 defvo روٹی بنا لنا مین دا سلوم رونا بنا لنا مین کھشنا بنا سکتا سکر دی بیانا سبسین پیدی گال دیا بواہر سمیں gen sigد نگیدہ منان دے کہ میرے چار د равنی ہون sãoدی میں تو چاہر نہیں پڑھنے تو انہیں پینی سے ہوں دی ہے میں تو انہیں پینی ہی نہیں ہوں دی میں انہوں نے مسائل دیتی میں کہا میرا یارہ پمی بھائی ایک دن آگائی تھے میری سوایف اچھن لگی بھائی پا جی تس ہی چاہا گرین ٹی پی ہوگے کہ ریگولر ٹی پی ہوگے مٹھی پی ہوگے جی میں آدھا چاہر کیا دی ویچے چاہر کیا دی ویچے اوگے نا پہنڈ جی میں نے تو آڈڑی چاہر نہیں پڑھنے مٹھا آپ کی ہوں یہ دس ہوگی کیری کری جو پڑھنے لگیا وہ باہر گملے کو چلا گیا ناڑی میں چلا گیا انہیں پانسط پتیں گا اتھوں اتھیں توڑی گیا اور لے پاسے تلسیدہ بوٹا لگیا سی تلسیدہ بوٹے دیئے پانسطوں نے پتیں گا توڑی گیا کہنا بھئی نیازبو ہے گی ہے میں کہا تھلے ہے گی ہے تھلے گیا تھے نیازبو سے پانسط پتے توڑ لے کہنا کرے نکی لیچی تو ہوئے گی کہنا ہاں ہے گی ہے کہنا لونگ ہی ہوئے گا ایک ادھا نے کہا ہے گا وہ کہنا لونگ دے لہتا ہے ان کڑی نے کو کوٹ دے وے چاہا میں آپ بنا مانگا ہر پیس یہاں میں انہیں سواد زیدہ کی چاہی نہیں پیتی میں انہیں سواد چاہی نہیں پیتی نہیں 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 ریسپی شو سارا کوئی شو چی چلا گیا نا بزار نے سانوینا کمینہ کر دیتا ہے کہ بندہ اپنے ٹھٹ گیا ہے بندہ لگتا ہی نہیں کہ میں چاہی سوا ساکتا انہوں لگتا بھی نہیں یہاں آن لائن سیتہ ستا ہے یا ہوتا ہے جب بندہ کچھ ایس طرح دا کہ کھانے چاہے بندیا گیا انہوں لگتا کہ ایس کھانے چاہے ہوئی کرنا کرنی ہے ایس کھانے چاہ کے آگر پراولم ایہی ہے نا پراولم ایہی ہے کہ ساڑھی سمسیاں ایہی ہے کہ اسے بندے تا بندہ ہی نہیں اسے کھانے چاہے تھا کھانے پراپا سر بندہ جانے ہاں کھانے پیور بندہ جانے ہاں کھانے پادہ بندہ جانے ہاں کھانے پت بنہ جانے ہاں مو چھتے بیچے جہوندہ چھڑا انداز ساڑھے پرکھیاں کھول سی میں یہ پرنسپا سنسے سکھو رہا ہے بزرگاہ پڑیاں اس ٹھے پیٹے پاک لاء کے اپنے چھن کے پونے کر کے دو بارا بان لیں دے سی پردانگی کر دے کر دے بھی یار کتو سن وقت علاوے گی کہ یار ایڈی کو خاص گال نہیں ہوتی میں پردانسی جاتا ہوں تینا حسکاری کا داستا پردانسی دے میں کہ یار ایشوگل دے تا ہوتے نا ایمی سوچ لیں نا یہ ایت کی یار جلا فانکشن فرلانا ہوئے گا نا یہ دی پردانگی فرلانے بندے تو کروڑنی ہیں اچھا ایک بندہ نا تکھا تیز کو ہڑا کر کے میرے دوالے رے پیائی ریندہ ہندہ سی ہمیشہ ہی سجن پیارا پرماتمالنمی عمر دے ہوئے انہوں تے ایک دنہ وہ فانکشن جب بیٹھا تے میں پچھے جا کے بے گیا تے میں نے سٹے سیکٹری سی سکھدیو سی اپنا جنل سیکٹری سی میرے نال سکھدیو کہیں دے پردانگی تو سی کرنی ہے ایدھر آجو میں کہا نی میں دے یہاں ایتھے بیٹھا تکھنا پردانگی کاؤں کرو میں کہا سجن پیارے جاڑے بیٹھے انہوں کہیں دے یہاں ایتھا بیٹھا نندہ کیا میں کہا نین نندہ کیا کوئی نہیں یار اپنے داںگ ماردہ پانو شبنا ناڑی ماردہ پانو شبنا پرمانی نہیں کرتے دے مارے شاہب دوال داستو وہ بندہ پریشان تریڑی آگیا سبندہ جاڑے جاڑے سٹے ہٹے جاڑے بیٹھا ہو پھر یار میں دے انہوں تیر اندازی کر کر کے ونیا پی آتے ہیں اے پھر بھی انہوں پردانگی کرا رہے ہیں جلس آپ نے تو پار جان دا ایک وطیرہ ہے وہ لے کھنے تیاغ دیتا جدو پرسکاراندی گال ہم دیئے تم میں انہوں حاصلہ اس گالتے ہوں دا کہ میں انسو پچانوے تو لے کے لگ پاک لگ پاک لفظ تاورتا ہے بچوں تھوڑا سماعہ وہ بھی سی جت میں اس دیکھ برطان ڈالے جہنی سی پس انہوں نے بھی ایک دیکھ ہی پڑھ دی ہے نا میں لگ پاک پچانوے تو لے کے دوہتر باران تک سرگرم دی روپ دے بچ بڑیاں بڑیاں لوکان دیناڑ بے کے انہوں دنداریاں جیدو میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے سوڑا جا ملے آنا تے میں انہوں نے بہتے بدای دے ٹیلی فون نہیں آئے اس گالتے آئے پا جی تو انہوں نے تاک رسی ملے آئے میں کہا گال سوڑ یار میں کہا کوئی گرن تھی دا سمیہنو آج تک دیکھ برطان تو پہلا اپنے موچ پہن دا پوندہ بکھیا اگر دا ایمان ہی نہیں لگ کر دا نہیں نالے او سالے اس طرح دا سی جیدو میں جو تو انہوں سنمان میں لیا تے بہت سارے شاید یہ بھی ہوندے ہونگے بھی تو انہوں نے سنمان واپس کرو گے نہیں میں تے کرنا نہیں سباپسے انہوں نے سنمان واپس ہو رہے سی نہیں ہوں ہوں ہی اے رتان ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا نہیں پروٹیسٹ دے انداز ہور بڑھے لی تو آج جیدے کوئی کلم ہے انہوں نے یار انام موڑکی جاتا ہے تو کوئی غصہ نکل دا ہے نالے جیڑی اس نام میں پر ہے اوہ منہ یاد ہے تسری منہ پوندہ کیا کہ تسری نام کو کوئی واپس کر رہے میں کہا میں نہیں کر رہے میں کدھے بھی کوئی پرس کر رہا نام اوہ منہ واپس کرنگا جیدو میں اوہ پکھیاں مانگ اپنے لڑاں بگا بگا کے لیا ہوئے گا جیدو میں انہوں طول کے میرا پائی چارہ میں انہوں پرس کر دے وے گا میں اوہ پائی چارہ دے ہیٹ ہی نہیں کرنگا میں پرس کر کے موڑا یہاں میں تسریہ کیتی ہے میں اپنے رزگار دے نال نال شبد نو ہکنا لاکے رکھے ہیں میں اپنے شبد دی ساتھ نال نال اپنے اوقات نو ذات دے حاوی نہیں ہوند دیتا ذات واسطے کدھے جماعت دے حد قربان نہیں کیتے تے میں انہوں کیوں موڑا بھئی میں تے جماعت نہ کھڑا میں اس پر اسکار نو بڑے ٹھیک تھا تے پرتیا مطلب میں ایک عل آج بھی ہکتان کے کہہ سکتا کہ جدن اے پتہ لگ گیا کہ میں کسے انہوں واسطے عزت واسطے اپنی پوک خزار کیتی ہے او دل میں نو جوند دا کوئیدکار نہیں انہوں کی پتہ ہونا جائے دے دوات دے لوڑنی ہے تمام میرا آخری سوال ہے پہ تمام ساون پاتھ دوں دے باوجود چکھڑ چہنے ریاں دے باوجود مجھے دے دے ممکنے مجھے دے جسے دے آسد دے ہیں جسے دے ہونا کئی طرح ڈیاں کٹانوادا ہے گیاں نے پر اس دے باوجود بہت سارے سیوہ پاوناں دے ہوگے جنہوں نے تسی کندیو بھی ڈوٹی نہیں کارڑے ہو خوشی دے نہیں کرڑے ہیں اس وقت عدب تے عدیبان دی اس محفل دے اندر کتھے کتھے امید ویخ دیو کننا چا امید ویخ دیو کی امید ہے جا ساڑا پویکھ کی ہو سالبا بیک ہو کوئی بھی جرنیل جڑا ہوندہ نا وہ اپنے پورے جڑے سیکشنز نے اوڈی فوج دے پیادہ فوج ہے اٹلری ہے تو اڈا رب پلا کرے تو اڈا توپ کھانایا پور سوار نے سارے آن دیا سمیل جنہ جنہ جنہیں ہوندہ انہ جنہ کوئی جرنیل فتح حاصل نہیں کر سکتا ہے آج ساڑنگے سنستامہ دی اگوائی کرنوالے دوست تیڑے نے انہ دے ایمان جن کوئی کنی نہیں ہے یہ میں کم اب کنی ہے کسر ہے کسر نہیں ہے انہ دے ایمان میں جنہ کسر نہ ہوندے بابجو جنہی رزلٹ نہیں مل رہا یہ دا مطلبے پی جنہی تھلے والی فوج ہے وہ اپنے صبحانو بدل گئی ہے اس کر کے سانو جڑے لڑائی دے ٹنگ تری کے بھی تبدیل کرنے پہنگے سارا کچھ ترنیم جارہیں جو انہیں نکڑنا ترنیم جارہیں جو اپنی تھاں ہیں کچھ کام جڑے نے لکھتی پڑتی کرنے پہنگے جو میں توسی سکول تنتر دی گل کر دی ہو کہ سکھے تنتر دے وچھوں زبان دی بے حرمتی تھا سانو حقیقتہ پڑھ نہیں ہے پہنگیاں حقیقت ہے یہ ہے جو میں پردان سی تے ٹائمز آف انڈیا نے میں نے انٹرو کیتا کہنے دے جی پھلانے سکول دے بچ پنجابی بول انتے جرمانہ کیتا گیا ہے میں سٹیٹمنٹ دیتی کہ اس ہی اللہو نہیں کرانگے اس ہی ترنے دےانگے مجارے دےانگے مجھے پرینسپل دے میں نے فون آیا سیم سکول دے پرینسپل دے فون آیا کہنے دے جی ساڑے کوئی اپی آیا سی اپی آنے کے ہے کہ جدل نے لکھار گیاں دے تر نا دینا ہونا ہونا ہوئے اس ہنو دس سو انہوں نے بندے دے پہتو سی بڑا ماں گئے اسی تو آپ کوئی ایسواستی نہیں پیڑ دے کہ تسیوں نے اڈیڑی اڈیڑا سا ہوا بہتی ہے حقیقتن ساڑا مائنڈ سیٹ جڑا ہے اوہ انہا پلیت ہو گیا ہے کہ سانوں لگ دا کہ ساڑھے بچے دا وکاس انگریزی بینا سمبب نہیں ہے میں بھی مندہ کہ انگریزی بینا سمبب نہیں ہے پر نالتی نہ لکھا لکھئی نا کہ پنجابی ساڑھی زبان جڑی ہے اوہ اس وقت پورنے ہیں کہ زبان ماں بولی ہر ترتی دی ہر کھٹے دی اوہ مکمل ایک پیکج ہے اوہ اس پیکج تو انجے سکھنا تو آٹا اوہ اس جیون بیہار ہے تو آٹا وہ ترتی دی مریادہ ہے وہ ماں بھی بولی نہیں ہے وہ ترتی ماں بھی بولی ہے مکمل انداز ہے تو انجے بچے رونا ہمیں ہیں ہسنا ہمیں گھڑنا ہمیں ہیں انہوں سارا کشی چاہیدہ ہے تے اوہ سم پورن منو خطاب بڑھ سکے گا جے اوہ دے کڑے مولتن ہوئے گا جے مولتن ہے نہیں تا تسی ریت دے اتے کدے نیہاں دے اتے تسی ساری کرو گے تے کڑے مل دے تسی کام نہ کر سکتے سو میں انگریزی دے خلاف نہیں ہے ہندی دے خلاف نہیں ہے میں تا صرف ماں بولی دے خاک چاہاں جے ماں بولی پنجابی گا دی پنجاب چاہاں تا باقی کھتیاں دے لوکاں دی بھی ماں بولی انگویں سمراتھ ہے کالی میرے اتے آپاں کے سان میرے سکول چو میں انہوں پڑا ہوں دے رہے ہیں پرینسپل پریمرات شرمہ انداز گرداز پروف ہون آیا کہنے لگے کہ پنجابی ماں بولی دی شکتی بارے میں پاد رہا تھا تے کیا کہ پنجابی ماں بولی سب تو مٹھی ہے سب تو سمراتھا کممینکیٹر دے رو طور دے سب تو بڑیا زبان ہے میں کہا مآسٹر جی میں کہا مآسٹر جی میں کہا مآسٹر جی ہر ماں بولی ہی مان ہندی ہے ماں بولی کدے صدا رہن ہندی ہندی ہر کھتے دی جنی کی خوبصورتی آب آہ گئی ہے اس زبان سے گنی ہوئی ہندی ہے ساڑھی پراؤلم کی ہے کہ اسی اپنیا رسپانسیبیلیٹیز جڑھیا نے اوہ کلے سکول انسٹیوشن دے کوڑوں مانگ دیا کہ اوہ پونیاں کر دے ہونہ جڑا کم باپیاں نے کرنا ہے اوہ باپیاں نہیں کر رہے جڑا کم اوہ دے آپک نہیں کرنا ہے وہ دے آپک نہیں کر رہے جڑا کم سنستاقت نظام دے سنستاوہ نہیں کرنا ہے سنستاوہ نہیں کر رہی گا الزام طرح سے ایک دوسری دے کر رہے جو میں پرانی مثال دے جو میں نوکری شروع کیتی نوکری شروع کیا اکسا کہ بھی آج بلدہ سکول انسٹیوشن دے بچے انہوں ٹھیک اس کر کے کلے مٹیریل سٹا ف ٹھیک نہیں آرہا اوہ دون بعد میں انسٹیوشن چلا گئے ہیں انسٹیوشن کیا کرنا یہ جڑے بدوان دوست ڈیڈیشنل یورسٹی پڑوں دے سی کلدہ کٹے پڑھائی ہے جی کلدہ پڑوں دے کوئی نہیں جی اے 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 کرکڑے ساڑی کو آجندہ جیسی انہوں نے احمق را دینیا جی یہ پھر انہوں نے کاؤں ناوکری دے ہوئے گا جی اور تو سی جکین کرو گے کہ یونیسٹیاں جی پڑھونڈ آڑے نبی فیصدی دے آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے گرامردہ نہیں پتا جنہوں نے گرامردہ پتا انہوں نے لیٹریچر دے نہیں پتا سمیل گیر حضر ہو گیا سمیل گیر حضر ہو گیا میرے گرو دیو ڈاکٹر ایس پی سے کوئی کہیں دے ہوں دے نے کہ جنہ چر توانو ترے کال درشی متھا وکست کرنے دی جاچ نہیں ہوں دی ہونے چاہتے دے آپ کے نہیں ہو کتھے کھڑے ہو کتھوں آئے ہو کتھے جانا ہے یہ دے آپ کے نے دینا ہے تے ہو کی رہا ہونے اس ویڑے سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں ترکیاں ہو رہی ہیں سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں پر جڑا مٹیریل تسی بناوڑا واسطے جڑی کچھ مٹی توانو گن کے دیتی گئی ہے اس دے بچوں تسی چام ہی بنایی ترے جا رہے ہو کوکوڑی بنایی جا رہے ہو وہ جو کتھے بگ نہیں بناو کتھے سراہی بناو کتھے چام ہم یہ کتھا بند دیا کوئی بھرک نہیں وہ بھی گٹے کوچھ دے گا توانتے اس ہی اس مٹیریل نو وہ شیپ نہیں دے رہے یہ شیپ واسطے ساڑھا ریکروٹمنٹ کیتا گیا ہے دجھے بنے سرکاری تنتر مطماشی یہ کر رہے ہیں کہ آپنے زمین وارید فارغ ہو کے انہیں کئی قسم دے دے آپ پیدا کر دے کہ آپ اسے لڑی مری جاؤ اور اسے ایک آلج وہی سلیبس پڑھا ہوں لڑا پونے دو لکھتن خواہ لے رہے ہیں اسے ایک آلج اکی چھے سو لے رہے ہیں سیم کوالیفیشن نہیں جاتا ہے بیٹر کوالیفیشن نہیں رہا اسے ایک آلج ہے کہ ماندہ پانترہ سے سو لے رہے ہیں دوسری میں دسو بھی چینے لوگے آنے شہر تی رہے ہیں انہوں کو کٹو گا ہے پانچ سے زار چھے کمرہ ایک قرائے تھے مینڈنا ہے جو بچارے ہیں نے گریب نے کہتے پلے اکھنا لامے لے لیا کیسے تی پہنڈال پر تبا ٹیر پر رکھنے دو کمرے تھے کٹو گٹ چاہی دے وہ دازار تو کٹنیمنٹ نے پانچ سے آج گنجی نے چھوڑا ہو کی تو کولم آکے جڑی ہاں کے اندھ کھیتی ہو رہی ہے اس وقت ساڈے سرکاری تنتر دی بے رہے میں کر کے وہ سکھے تنتر نوی ٹا لہ رہی ہے سکھے تنتر گو اپنے آپ نو جسٹیفہ یہ کر دہ کہ ساڈے کو لے رسورسز دی کمی ہون کر کے پر ہل چھے رسورسز دی کمی بھی ہے کمیٹمنٹ دی کمی بھی ہے دوسرا جڑا ادھکاری لانے ساڑا سارا بیروکریٹک سسٹم ہے جڑا سارا وہ پریکٹیکل نہیں سوچ دا وہ کاسمیٹک سوچ دا کہ فرنٹ بیو جڑا ہے گا وہ خوبصورت ہونا چاہید ہے وہ فیصلی انہیں دراستر کر دا انہیں آٹوکریٹک کر دا وہ سکھرت آس دا کہ سکھریٹی بکست کرنے والا سے دوستار داسک میٹی بنائی سہاں سیوہ سنگھ سیکھوان سکھر منتری رپورٹ سبمیٹ ہوگی دوستار باران دے وچھ لائیوری ری ایکٹر بنائی انہیں کویٹی بنائی دوستار داس دے وچھ بارانج رپورٹ سبمیٹ ہوگی موکھ منتری پرکار سنگھ بادل نے اس سن سدانتک پرمانگی دوہر پورٹوں نے دے دیتی ہے بارانج نوی سرکار آگی سکھیا منتری چون ہار گیا نما سکھیا منتری بن گیا نما سکھیا منتری جڑا سیوہ کہیں دا کہ میں تاں سیوہ سنگھ سیکھوان دے ایک بھی فیصلے نو ایون چمٹے نوی نی جھکنا بیسے کہ اندوی ایکشن کرو ایتھے اوہ دنباچ سمہ بدلیا دوہزار انی دے وچھ کہ بی دے وچھاید سٹیٹمنٹ شاپی سکھے سکھتر دی کہ نوی سکھیا نیتی بکست کیتی ہے یا ڈرافٹ پندرہ دیں جتیار کیتا جائے گا یار کوئی سیمیاں وٹنڑی مشینہ سکھیا نیتی کہ تسی وچھو آٹا تو نہیں جاؤ گے تھلیوں سیمیاں نگڑی جانگے لالا کہ سکھنے بھائی جاؤ گے اوہ دیکھنے سیگمنٹ نے ماپے نے ادھے آپک نے سلے بھائی بنونا لے لوگ نے پرانے سکھا شاستری نے ارث شاستری نے سماج شاستری نے منو بگیانی نے تو اڈے سارے سیگمنٹ دے جی تسی ویو نہیں لیں دے تسی تسی آخر ایک قوم دا یار تسی سکھا دے رہیں ایک پوری کمیونٹی نو ایک اوہ دیڑا مٹیریل تیار کر کے جیڑا سوارب کلا سمپورنا ہوگے اوہ تسی پندرہ دنہ اکتو تیار کر دے ہوگے جانتو روڑا پیا تے اوہ پائی صاحب نے اپنی ٹیم جیڑی نومینٹ کیتی سی چیز پنیا بی بھی کوئی نہیں سی باہر لے بندیا دنو ساہی دی جوتی سواہ ونسواندہ پرماند سی اوہ نو وڈرا کر لیا ٹائم بدا آتا اور پورٹ ہون تک نہیں آئی ایج نے مشینی کسی نے فیصلے نے آہن پتا لگ دا کہ جنہ کون ساتھ ہے اس وقت آن لائن ایڈوکیشن سسٹم جو ہو رہا ہے سو اے ہوئی ہے ادب تے دیبان دی محفل جو سماج بارے اس طرح سوچ دیا میں نو لگ دا کہ ساڑا سارے ہیں دا سانجا مدہ ہے اس دے بارے اسے طرح سوچنا چاہی دا سو آج دی ملاقات بہو بہتیا رہی ہے بہو بہو شکریہ تو ہڑا تو ہی سانو ٹائم دے میں تا آپ تنو آدھی ہیں ہر پی توڑا کہ اس وچ میرا کوجو بھی نہیں ہے یہ تا ہے محسوم سے سیرا جے میرے گلدستے بجھ دیتے نو فل پیارے لگے پوشن تے آن پوری دے یہ بول ہمیشہ میرا آسرا بن دے نہیں تے میں نے جو لگ دا ہندہ ہے کہ میرا اکھڑے آگا کو ہڑا ہندہ ہے کہ دے ٹکانے سری بھی لاکے جاندہ ہے آسے پاسے بھی لاکے جاندہ ہے سو بھائی وہ کہیں دے ہند دے نا پرانیاں بولیاں چاہو دا کہ جے ساڈی کوڑی موٹا کتے پتلا کر کے جانے ہو جے ساڈی کوڑی بہتا بولے تھوڑا کر کے جانے ہو سو ہرپیت میں تھا سچی گالا جب توں میڑ جاندہ ہے تا انجھ لگ دا ہے کہ میں سارا کچھ کھول جاندہ ہے سامنے ریشمی تھانا کھول جاندہ ہے اس کر کے میرییاں گلتیاں میرییاں تیرے گونڈ تیرے میں ترہا پیاریاں جو کچھ میرے کل سی میں تک کچھ بھی لکا کے نہیں رکھا میں کدھے کسی کل بھی اسے لکا کے نہیں رکھا تھا پتہ تیرے کل سی بلکل نہیں لکا کے رکھا تھا تو پھر بھی میرا پیارا میری پسند دا جنرلیس دوست ہیں جنو میں ایک رشتے بانگ دیکھا تھا سو پیارے درشکو ایسان ساڑینا پروفیسر گرپا جنگل ادب تے عدیبان دی محفل دے اندر جس طرح دا اسیں انہا ساہدیاں ستھا نو وچاریا جس طرح گرپا جنگل صاحب دے ساہد دے سروت نو وچاریا اس دے معرفت اے ہو سی کہ اسی سمجھ سکیے اسی اس چیزاں نو محسوس کر سکیے کہ اس دور دیاں ساڑی موڈلیاں ضرورتا کی ہیں اتے انہا دلی ساڑھا کھڑنا ضروری کے ہوئے ہیں کیونکہ ساڑی بنیاد دا اصل تو رہی ہوتے ہیں امید کرنا کہ تسی اس گالبات نو پسند کرو گے اتے دیاں موڈلیاں نو اسی طرح ہی پیار دن دے رہو گے ساشکار